دوستو اس وقت کے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو ممبئی انڈینز کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل 2020 کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ چننے سپرکنز کی ٹیم ہوئی پلی اوپ سے باہر تو وہیں پر دوستو پنجاب کی ٹیم ہوئی دکھی ہیلو دوستو سوگت ہی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کی دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ آئی پیل 2020 کا اکتالیسوہ مقابلہ چننے سپرکنز اور ممبئی انڈینز کے بیچ کھیلا گیا اور دوستو اس مقابلے کو ممبئی انڈینز کی ٹیم نے شاندار طریقے سے جیت لیا جہاں دوستو ممبئی انڈینز کی جیت کے بعد آئی پیل 2020 کے پوائنس ٹیبل میں بہت بڑا بدلاؤ آ چکا ہے چننے سپرکنز کی ٹیم پلی اوپ سے کیسے باہر ہو چکی ہے ساتھی میں دوستو پنجاب کی ٹیم کیوں دکھی ہوئی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ممبئی انڈینز کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف تین ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو آنتا تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا اکتالیسوہ مقابلہ چنہی سپر کنگز اور ممبئی انڈینز کے بیچ کھیلا گیا جہاں دوستو یہاں مقابلہ شارجہ کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیو میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ممبئی انڈینز کے کپتان کیرن پولارڈ نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری چنہی سپر کنگز کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی جہاں دوستو چنہی کی سلامی بلے بازوں نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا اور جلدی ہی پویلین لوڈ گئے جہاں دوستو سلامی بلے باز کی طور پر میدان پر اترے روتو راج گائے کوار بینہ خاطہ خولی ہی ٹرینٹ بول کی گین پر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر دوستو فاب ڈو پلیسز نے بھی ایک رن بنا کر پویلین کا راستہ دھونڈ لیا دوستو نمبر تین پر اترے امباتی رائیڈو بھی کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے اور محض دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر دوستو نارائن جگدیشن بھی بینہ خاطہ خولی ہی پویلین لوڈ گئے دوستو چنہی سپرکنز کے سبھی فینس مہندر سین دھونی سے کافی زیادہ امید لگائے بیٹے تھے لیکن آج بھی دھونی کا بلہ خاموش رہا دوستو دھونی نے اپنے پاری میں ماتر سولہ گیندو میں سولہ رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو میدان پر اترے سیم کرن نے چنہی سپرکنز کے پاری کو سنبھالا ایک طرف چنہی کی کھلاری اپنا وکیٹ گوانتے جا رہے تھے تو دوسری طرف سیم کرن چنہی کی سکور کو آگے بڑھا رہے تھے دوستو رویندر جڑی جا بھی آج کس مقابلے میں کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے اور مہن سانت رن بنا کر پویلین لوڈ گئے دوستو آخر کی کچھ اوہر میں چنہی سپرکنز کے لیے سیم کرن اور عمران تاہیر نے رن جوڑے جیہاں دوستو سیم کرن نے توفانی بلے بازی کرتی ہوئے اپنے پاری میں 47 گیندو میں 52 رن بنائے تو وہیں پر دوستو عمران تاہیر نے 13 رن بنائے اس طرح سے چنہی کی ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 9 وکیٹ کے نقصان پر 114 رن بنائے دوستو 115 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اترے ممبئی انڈیس کی ٹیم کی شروعات شاندہ رہے جیہاں دوستو ممبئی کی سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو اچھی شروعات دلائی ممبئی انڈیس کی ٹیم نے پہلے 6 اوہر کے پاور پلے میں بینا کوئی وکیٹ گوائے یہاں پر 52 رن بنائے دوستو اس کے بعد ممبئی انڈیس کی سلامی بلے باز بہترین پدشن کرتے رہے اور میدان پر ٹیک کر شاندار طریقے سے بلے بازی کر رہے تھے دوستو سلامی بلے باز کی طور پر میدان پر اترے عشان کشن نے بہترین طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے 37 گیندوں میں 5 چھکوں کی مدد سے 68 رن کی ناواد پاری کھلی تو وہیں پر دوستو دوسری سلامی بلے باز کو انٹرن ڈی کوک بھی بڑیہ پاری کھلی جہاں دوستو کنٹرن ڈی کوک نے 37 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 46 رن بنائے دوستو اس طرح سے ممبئی کے ٹیم نے 12 دسم لفش دو اوہر میں بینا کوئی وکیٹ گوائے 116 رن بنائے اس طرح سے ممبئی کے ٹیم نے اس مقابلے کو 10 وکیٹ سے جیت لیا اور پوائنٹ ٹیبل میں دو انقبی پرابط کر لیے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ممبئی انڈینز کی شاندار جیت کے بعد ایپیل 2020 کے پوائنٹ ٹیبل میں کونسا بڑا بدلہ ہو چکا ہے کیا سچ میں چننے سپرکنس کی ٹیم پلے آپ سے باہر ہو چکی ہے ساتھی میں کیا پنجاب کی ٹیم کیوں دکھی ہوئی ہے تو چلیے دوستو پوری وستار سے ایپیل 2020 کے پوائنٹ ٹیبل کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ایپیل 2020 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر ایک کی ٹیم کی دوستو آپ سبھی کو یہاں پر ممبئی انڈیس کی ٹیم نمبر ایک کی ستھان پر نظر آئے گی جہاں دوستو ممبئی انڈیس کی ٹیم نے ایپیل 2020 میں اب تک کل دس مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو سات مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو تین مقابلوں میں انہیں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چودہ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹنڈیٹ کی بات کرے تو پلس ایک پوائنٹ چوالیس کا ان کا نیٹنڈٹ ہے مطلب بھی دوستو یہاں پر ممبئی انڈیس کی ٹیم ایپیل 2020 میں کمال کا پدشن کر رہی ہے جس طرح سے یہاں پر ممبئی انڈیس کی ٹیم نے چینے سپرکنز کو ہرائیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ممبئی انڈیس کی ٹیم آسانی سے پلی اوپ میں پہنچ سکتی ہے اور فائنل تک کا سفر بھی پورا کر سکتی ہے دوستو ممبئی انڈیس کی ٹیم کو فائنل میں پہنچ سکتی ہے لیکن دوستو پلی اوپ میں جانے کے لیے صرف اب چار مقابلوں میں سے ایک مقابلہ جیتنا ہے جو کہ آرام سے ممبئی انڈیس کی ٹیم جیت سکتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممبئی انڈیس کی ٹیم فائنل میں پہنچ پائے گے اور دوستو آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں ایپیل دوہزار بیس کے پوائنچ ٹیبل میں نمبر دو کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے ڈلی کیپیٹلز کی ٹیم جیہاں دوستو دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے ایپیل دوہزار بیس میں اب تک کل دس مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو سانت مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو تین مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چودہ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹنڈیٹ کی بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ ستہتر کا انکار نیٹنڈیٹ ہے مطلب بھی دوستو یہاں پر دلی کیپیٹلز کی ٹیم بھی ایپیل دوہزار بیس میں کمال کا پردشن کر رہی ہے اب دلی کی ٹیم کو یہاں پر پلے آف میں پہنچنے کے لیے محض ایک مقابلہ جیتنا ہے جو کی آسانی سے دلی کی ٹیم جیت سکتی ہے اور پلے آف تک کا سفر تو تہی کر سکتی ہے دوستو اسے میں دلی کی ٹیم پر بھی سبھی کی اس بار نظرے ہونے والی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ایپیل دوہزار بیس کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر تین کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے روائل چلنجر سپینگلور کی ٹیم جہاں دوستو روائل چلنجر سپینگلور کی ٹیم نے ایپیل دوہزار بیس میں اب تک کل دس مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو سات مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں تو تین مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چودہ پوائنٹس ہیں اور دوستو ان کے نیٹ انڈریٹ کی بات کرے تو پلس زیرو پوائنٹ اٹھارہ کا ان کا نیٹ انڈریٹ ہے مطلق بھی دوستو یہاں پر آرسی بی کی ٹیم بھی ایپیل دوہزار بیس میں کمال کا پردشن کر رہی ہے اور دوستو ایسا لگتا ہے کہ آسانی سے پلی اوپ تک کا سفر تو پورا کر سکتی ہے دوستو آرسی بی کی ٹیم کو آنے والے چار مقابلوں میں سے ایک مقابلہ جیتنا ہے تب جا کر آرسی بی کی ٹیم آسانی سے پلی اوپ میں پہنچنے والی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرسی بی کی ٹیم پلی اوپ میں پہنچ سکتی ہے کہ RCB کی ٹیم فائنل میں پہنچ سکتی ہے اس کا جواب بھی ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور ہے اب دوستو بات کرتے ہیں IPL 2020 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر چار کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہیں کولکتا نائٹ ایڈس کی ٹیم جہاں دوستو کولکتا نائٹ ایڈس کی ٹیم نے IPL 2020 میں اب تک کل دس مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو پانچ مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں تو پانچ مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے دس پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ اینڈیٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ بیاسی کا ان کا نیٹ اینڈیٹ ہے مطلق بھی دوستو یہاں پر کولکتا کی ٹیم بھی IPL 2020 میں کمال کا پرزیشن کر رہی ہے لیکن دوستو آنے والے مقابلوں میں دیکھنے والی بات ہوگی کولکتا کی ٹیم کس طرح سے پرزیشن کرتی ہے کیونکہ دوستو کولکتا کی ٹیم کے آنے والے چار مقابلوں میں اسے تین مقابلے جیتنے ہوگے تب جا کر ہی کولکتا کی ٹیم پلی آف میں پہنچ سکتی ہے دوستو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے کولکتا کی ٹیم پرزیشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتی ہیں IPL 2020 کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر پانچ کی ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے سن رجس ہیدراباد کی ٹیم جیہاں دوستو ہیدراباد کی ٹیم نے IPL 2020 میں اب تک کل دس مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو چھ مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کرے تو پلس 0.09 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے مطلب کی دوستو یہاں پر ہیدراباد کی ٹیم بھی IPL 2020 میں کچھ خاص پردشن نہیں کر رہی ہے ہیدراباد کی ٹیم کو اگر پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو یہاں پر آنے والے چار مقابلوں میں سے چار مقابلے جیتنے ہوں گے یہ تو دوستو ناممکین لگ رہا ہے لیکن دوستو IPL میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ ہیدراباد کی ٹیم بھی کس طرح سے پردشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں IPL 2020 کے پوائنٹس ٹیبل میں نمبر 6 کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے کنگز 11 پنجاب کی ٹیم جہاں دوستو کنگز 11 پنجاب کی ٹیم نے IPL 2020 میں اب تک کل دس مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو چار مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں تو 6 مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹن ریٹ کی بات کرے تو مائنس 0.17 کا ان کا نیٹن ریٹ ہے مطلب کہ دوستو یہاں پر پنجاب کی ٹیم نے پچھلے کچھ مقابلوں میں جس طرح سے پردشن کیا ہے وہ کابلے تاریف ہے پچھلے مقابلوں میں تین مقابلوں میں تین انہوں نے لگاتار جیت حاصل کی ہے اور بڑے بڑے ٹیموں کو حالا کر پنجاب کی ٹیم اب آئی پیل کے پوائنٹس ٹیبل میں اوپر چڑھ رہی ہے دوستو حالانکہ پنجاب کی ٹیم کو اب پلی اوپ میں پہنچنے کے لئے آنے والے چار میں سے چار مقابلے جیتے ہیں جو کہ پنجاب کی ٹیم جیت سکتی ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ آئی پیل دوہزار بیس میں اب آنے والے مقابلوں میں کس طرح سے پنجاب کی ٹیم پردشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتی ہیں آئی پیل دوہزار بیس کی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر سات کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے راجستان روئیس کی ٹیم جہاں دوستو راجستان روئیس کی ٹیم نے آئی پیل دوہزار بیس میں اب تک کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو دوستو سات مقابلوں میں انہیں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹنڈیٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ باسٹھ کا ان کا نیٹنڈیٹ ہے مطلب یہ دوستو یہاں پر راجستان کی ٹیم نے بھی کچھ خاص پردشن نہیں کیا ہے اور سبھی کو نیراج کیا ہے حالانکہ دوستو ان کی بلے بازی اور گین بازی کافی خراب ہے اور دوستو راجستان کی ٹیم اب لگ بگ پلے آب سے باہر ہو چکی ہے امیدیں بہت زیادہ کم ہیں مطلب کی نا کے برابر ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ راجستان کی ٹیم کس طرح سے آنے والے مقابلوں میں پردشن کرتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ایپیل دوہزار بیس کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر آٹھ کے ٹیم کی دوستو یہاں پر آتی ہے سب کی چہہتی چھنے سپرکینس کی ٹیم جیہاں دوستو چھنے سپرکینس کی ٹیم نے ایپیل دوہزار بیس میں اب تک کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو تین مقابلوں میں انہیں جیت ملے ہیں تو آٹھ مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کے پوائنٹس کی بات کرے تو کل ان کے چھ پوائنٹس ہے اور دوستو ان کے نیٹ انڈریٹ کی بات کرے تو مائنس زیرو پوائنٹ 73 کاؤنٹ کا نیٹ انڈریٹ ہے مطلب کہ دوستو یہاں پر چھنے سپرکینس کی ٹیم اب پوری طرح سے ایپیل دوہزار بیس کے پلی اوپ سے باہر ہو چکی ہے جیہاں دوستو بڑی خبر ہے دوستو چھنے سپرکینس کی ٹیم پلی اوپ سے لگ بگ باہر ہو چکی ہے مطلب کہ دوستو آنے والے تین میں سے تین مقابلے بھی اگر چھنے سپرکینس کی ٹیم جیتی ہے تب بھی یہاں پر چیننے سپرکنز کی ٹیم پلی آف میں نہیں جا سکتی ہے دوستو آپ کیا چیننے سپرکنز کی فین ہو دوستو چیننے سپرکنز کے اس خراب پردشن پر دوستو آپ کی مہت پورن رائی کیا ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر ممبئی انڈیس کے جیت کے بعد ان کو کونسی بڑی خوشکبری ملی ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ممبئی انڈیس کی ٹیم نے اب تک دس مقابلے کھیلے ہیں سات مقابلوں میں جیت ملے ہیں تین مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کے ستھان پر پہنچ چکی ہے یہاں ایک ان کے لیے بہت بڑی خوشکبری کی بات ہے ساتھی ہم دوستو ان کا نیٹ انڈریڈ بھی سب سے تگڑا ہے مطلب کہ دوستو پلس ایک پوائنٹ چوالیس کا ان کا نیٹ انڈریڈ ہے جو کہ اب بھی تک کسی بھی تیم کا نہیں ہے دوستو یہاں پر مومبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ دوستو یہاں پر سبھی ٹیمیں ایک برابر کا پردشن کر رہی ہے اور ابھی فیلحال میں ان تینوں ٹیموں کی بات کرے تو یہاں پر پنجاب کی ٹیم مضبوط نظر آ رہی ہے ایسے میں سبھی کی نظریں پنجاب کی ٹیم پر ہوگی کس طرح سے آنے والے مقابلوں میں پنجاب کی ٹیم پردشن کرتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب کی ٹیم پلی اوپ میں کالیفائی کر جائے گی اس کا جواب بھی ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پوائنس ٹیبل کے بارے میں پوری طرح سے وشتار سی ون بائی ون ڈیٹیلز کی ساتھ بتایا ہے دوستو اگر آپ کو بھی پوائنس ٹیبل کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو ٹارگیٹ نہ بھولنا 3000 لائک کا ٹارگیٹ ہے تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو اپنے ویڈس ایپ گروپ میں شیئر ضرور کریں جیہاں دوستو پانس ٹو شیئرنگ کا ٹارگیٹ ہے ساتھی میں دوستو اگر آپ کو بھی پوائنس ٹیبل کا ویڈیو اچھا لگا ہو ڈیلی چاہیے تو دوستو ابھی نیچے جا کر لال والے سبسکرائب والے بٹن کو ضرور دبائیے اس کے بعد دوستو گھنٹے والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے جیہاں دوستو وہاں بہت ضروری ہے گھنٹے والے بیل آئیکن کو دبا کر اگر آل سیلیکٹ ضرور کریں تاکہ کرکی کرکیٹس جوڑی آئی پیل سے جوڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے آپ کے موبائل سکرین پر سب سے پہلے ملتی رہی گی تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیوم بس اتنا ہی